دوستو اگر آپ ہی دانت کا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آج آپ اس بیڈیو کو سور tiesی لے کر لاشڑی تک دیکھے گا کیونکہ اس بیڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کیا ہوتا ہے بیڈیو اس کورس آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب میں آپ لوگ کو اس بیڈیو کے اندر بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جو بیڈیو اس کورس ہوتا ہے اس کا فیس کتنا ہوتا ہے گورنمنٹ کولیج میں and پرائیویٹ کولیج میں اس کا فیس کتنا ہوتا ہے جو بیڈیوس ہوتا ہے اس کی تیاری آپ کس پرکار کر سکتے ہیں اور اس میں جوب کیسی رہتی ہے اور سیلری اس میں کتنا ملتا ہے یعنی اس سب کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری ہم اس بیڈیو کے اندر دینے والے ہیں تو بیڈیو کو آپ ہمارے سورو سے لے کر لاشت دکھ دیکھے گا اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ڈیشتر تو چلیے بیڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جس طرح سے سریر کے پرتے گنگ کے لیے کسی نہ کسی طرح کا ڈاکٹر ہوتا ہے اسی طرح سے دانتوں کی سورچہ کے لیے بھی ڈاکٹر ہوتا ہے جسے ڈینٹل سرجن کہتے ہیں دوستو اگر آپ ڈینٹیسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے بیڈیو کے بارے میں فل انفارمیشن رکھنا جروری ہوتا ہے تو آئیے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ بیڈیو ساکر ہوتا کیا ہے بیڈیو کا جو فل فام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کی بیچلر آف ڈینٹل سرجری بیڈیو کا یہ فل فام ہوتا ہے بیچلر آف ڈینٹل سرجری یا کورس ڈینٹسٹ بننا کے لیے کیا جاتا ہے ڈینٹسٹ بننا کے لیے بیڈیو سے بہتر کوئی سجائب نہیں ہو سکتا ہے تو آئیے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ کورس کتنے سال کا ہوتا ہے تو جو بیڈیو ہوتا ہے وہ 4 year کا کورس ہوتا ہے اور اس کی جو انٹینسیب ہوتی ہے وہ 1 year یعنی کہ کون ملا جو لاکر کہیں تو یہ پانچ سال کا ہوتا ہے جو بیڈیس یعنی کہ بیچلر آف ڈینٹل سرجری ہے یہ آپ لوگ کا پانچ سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمیں لوگ اس کے جو الیزبیلیٹی کرائیٹریہ ہے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں تو دیکھیں الیزبیلیٹی کرائیٹریہ یہ کہ آپ ٹوالتھ پاس ہو جائیں گے تو آپ بیڈیس کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ایز کی بات کریں تو یہ ایز مینمم آپ کا سیونٹی یعنی کہ ستر سال ہونا جروری رہتا ہے اس پر اچھا کو پاس کرتے ہی آپ فائنل اگزام میں سامیل ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بیچلر آف میڈیسین بیچلر آف سرج یعنی کہ ایم بی بیس کی پڑھائی کرنا ہوگا کالیفیکیشن کی بات کریں تو دوستو ٹیند کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد 11 میں آپ کو بائیلوجی سبجیکٹ لینا ہوگا یعنی کی پی سی بھی لینا کمپلسری رہتا ہے اور اس میں مینمم پرسینٹیز کی بات کریں تو پرسینٹیز آپ کا 50% رہنا جروری رہتا ہے آپ کو بیڈیس کورس کرنے کے لیے اس کے بعد سے ہم لوگ اس سے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے انٹرینس اگزام دینا پڑتا ہے 12 کے بعد آپ کو ایک بیڈیس انٹرینس اگزام دینا جروری ہوتا ہے جیسے نیٹ یعنی کی نیشنل ایلیزبیلیٹی کم انٹرینس ٹیسٹ دینا پڑتا ہے یا پھر ای آئی پی ایم ٹی آل انڈیا پری میڈکل ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس کے بعد سے آپ انٹرینس اگزام دیں گے تبھی اگر آپ اس بیڈیس پرویس پریچھا میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کسی بھی انسٹوٹ یا کالیج میں ایڈ میسان لے سکتے ہیں رینکنگ کے انسار اسٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ میں بولایا جاتا ہے اور اسی رینکنگ کے انسار سیلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو کالیج ملتا ہے تو یا تھی ایلیزبیلیٹی جو بیڈیس کورس کرنے کے لیے آپ کو پوری کرنی ہو تو آئیے ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے لیے آپ کو فیس کتنا دینا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ پرائیویٹ کالیج کی بات کریں تو پرائیویٹ کالیج میں فیس کچھ زیادہ لگتا ہے اگر پرائیویٹ کالیج سے بیڈیس کورس کی فیس کے بات کریں تو فرسٹیئر میں آپ کی فیس قریب تین لاکھ پچیس ہزار کے سمتنگ رہتی ہے اور سیکنڈیئر میں دو لاکھ پچیس ہزار تھرڈیئر میں دو لاکھ پچیس ہزار اور جو فورتیئر یعنی کی فائنلیئر ہوتا ہے اس میں فیس دو لاکھ پچیس ہزار ہوتا ہے ٹوٹل فیس کی بات کریں تو پرائیویٹ کالیج میں دس لاکھ کے سمتنگ آپ کو فیس دینا پڑتا ہے اب یہاں ہم لوگ گورنمنٹ کالیج کی بات کرے تو گورنمنٹ کالیج میں ادھی آپ گورنمنٹ کالیج سے بیچلر آف ڈینٹر سر جانے کی بیڈی ایس کا کورس کر رہے ہیں تو اس کے لئے سال بھر کے ایک آرڈنگ پڑتی ایک سال کی آپ کی فیس 43,900 روپے ہوگی اس کے آرڈنگ بیڈی ایس کورس کی ٹوٹل فیس 1,75,600 روپے آپ کی فیس ہوگی یعنی کہ ٹوٹل آپ لوگ کو 1,75,000 گورنمنٹ کالیج میں فیس دینا پڑے گا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ کالیج ہوتے ہیں ان کے فیس کتنی ہوتی ہے آئیے ہم لوگ جان لیتے ہیں جو بیچلر آف ڈینٹر سر جانے کی بیڈی ایس کا کورس ہوتا ہے آپ اسے کیسے تیار کر سکتے ہیں اس ایک جام کو تو کسی بھی طرح کی پریچھا میں پاس ہونے کے لیے آپ کو اس کی تیاری پر بیسیز دیان دینا ہوگا تب ہی آپ پریچھا میں سکچے ہو سکتے ہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں تو دیکھئے بیڈی ایس کی ایک جام ٹینتھ یعنی ٹویلتھ کے سبجکٹ پر بیشڈ ہوتی ہے یعنی کہ اسی کیا دھار پر ہوتی ہے تو آپ کو ٹویلتھ کے تینوں سبجکٹ میں فنڈامینٹل اور اپلیکیشن پر بیسیز دیان دینا ہوگا پیچھلے سال کے اے آئی پی ایم ٹی یعنی آل انڈیا پری میڈکل ٹیسٹ کے پیپرز کو سالب کرے اور اس کے فارمیٹ کو اچھے سے سمجھے سیمپل پیپرز کو دیان پروک پڑے اس کے انصار آپ اپنا بیس ایویلیویشن کرے اس کے ساتھ ہی آپ کی اپنی کمجوریوں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کون سے کورس کو سمجھنے میں اور اچھا کی تیاری کرنے میں سایتہ ملے گی آج کل ادکتر سیسٹوڈنٹ سیلف اسٹڈی کر کے بھی پڑھائی کرتے ہیں اگر آپ کو کوچنگ جانا پسند نہیں ہے تو آپ گھر پر بھی سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ انٹرنیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ اس کے جوپس کیا کیا یعنی کس میں آپ کو جوپ ملیں گے تو بیڈیس ڈگری لینے کے بعد آپ بہت سی جگہ پہ کاری کر سکتے ہیں آپ کے پاس جوپ کی بہت اچھی اپرچنیٹی ہوتی ہے تو آپ ان جگہوں پر جوپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے ریسرچ لیپس میں ہوسپیٹلز میں ڈینٹلز کلینک میں انڈین ایر آرمی فورس میں یعنی کہ انڈین آرمی جو فورس ہوتا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ویل فیر آرگنیجیشن میں فورنسک ڈیپارٹمنٹ میں ڈینٹل سرجین میں اورل سرجری میں اور تھڈانائٹس میں تو اس طرح سے آپ اپنا جاب پروفائل آگے بڑھا سکتے ہیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے سیلری کی سیلری اس میں کتنا ملتا ہے سیلری کی بات کر اگر آپ بیڈی ایس کورس کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہترین سیلری ملتی ہے ایک ڈینٹیسٹ کے روپ میں آپ کو پندرہ ہزار روپے سے تیس ہزار روپے ہر مہینے ملتے ہیں کہیں پچیس ہزار ہو گیا کہیں بیس ہزار اس طرح سے آپ کو سیلری ملتے جائیں گے اور یادی اس فیلڈ میں آپ کو اچھا ایکسپریئنس ہو جاتا ہے تو بیڈی ایس سیلری کے روپ میں چار سے چھے لاکھ روپے ہر سال مل سکتے ہیں اچھا ایکسپریئنس ہونے سے آپ کو انڈیا سے باہر جانے کی اوسر بھی مل سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں بیڈی ایس میں تو آج کا ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے جو روپ بتائے گا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سبھی سٹوڈنٹس کے پاس پہنچ سکے ڈانکیو جائیں جائے بھارت